بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپنے روم کا ٹور کرواؤں گی اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ٹپس کا چینل بنانے سے مجھے کون کون سے فائدے ہوئے ہیں اور میں نے اپنے گھر کو کس طرح سے ٹپس کے چینل کی وجہ سے منیج کیا تو ویورز سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز یہ دیکھیں میں نے اپنی دروازے کے سامنے والی جو وال ہوتی ہے اس کے ساتھ اس طرح سے بیٹ کو رکھا ہوا ہے تو اس کے جو وال ہے اس کو ہم نے پیلنگ کروائی ہوئی ہے اس کی وال جو تھی بہت زیادہ غراب تھی سلام کی وجہ سے تو پھر اس طرح سے میں ہم نے ادھر پیلنگ کروالی تھی اور اس طرح سے میں نے بیٹ کے اوپر دو ڈیکوریشن پیس رکھے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی کیوٹ لگتے ہیں کوئی بھی میرے روم میں انٹر ہوتا ہے تو ان سب کو یہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور ساتھ میں ایک میں نے بیٹر فلائے لگائی ہوئی ہے اور یہ والا چو وال ہنگنگ اورگنائزر ہے یہ بھی میں نے کباب سٹک چو ہوتی ہیں ان کے ساتھ بنایا تھا تو اسے میں نے اس طرح سے اپنے بیٹ کے اوپر لگایا ہوا ہے تو ویورز دیکھیں سائٹ ٹیبلز پہ جو آپ ڈیکوریشن پیس دیکھ رہے ہیں یہ بھی میں نے خود ہی بنائے ہیں تو اسے بھی اسے میں نے نیٹ کے ساتھ ڈیکور کیا ہے اور اس کے ساتھ برسنو والی جو علماری ہوتی ہے وہ رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ویورز دیکھیں ایک سائٹ پہ جو ہے نا میں نے یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ بھی میں نے خود ہی بنائی ہیں اور یہ جو تھانا یہ میں نے ایک چوکلٹ کا ڈبہ تھا اس کے ساتھ یہ ارگنائزر بنایا تھا اور یہ والا جو ارگنائزر ہے یہ میں نے ماتچس کی ڈبیوں کے ساتھ بنایا ہے اس کے اندر میں نے چھوٹ چھوٹی سی چیزیں جو ہے نا ارگنائز کر کے رکھی ہوئی ہیں تو اس طرح کی چیزوں سے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے چیزیں بھی ارگنائز رہتی ہیں اور آسانی سے مل بھی جاتی ہیں یہ ایک بوکس میں نے رکھا ہوا ہے جس میں میں اپنی ویڈیو کی جو چیزیں ہوتی ہیں کٹر، گم، ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر رکھتی ہوں علماری اور برتنوالی علماری کے دمیان تھوڑی سی جگہ تھی اور وہاں پہ بھی میں نے اس طرح سے فلاورز رکھے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں تو یہ اس طرح سے فائنل لک ہے اور یہ ویورس بھی میں نے کارڈپورڈ کے ساتھ بنایا ہے اور اسے میں نے ڈریسنگ کے ساتھ ہینگ کیا ہوا ہے دوسرے سائٹ ٹیبل پہ ویورس یہ بھی میں نے ایک منی سیونگ بوکس تھا جو کہ خراب ہو گیا تھا تو اس کے ساتھ میں نے یہ ڈیکوریشن پیس بنایا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے میں تو کہہی نہیں ہوں کہ خوبصورت لگتا ہے آپ نے اجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو میرے سارے آئیڈیاز کیسے لگی ہیں ساتھ میں ویورس تھوڑی سی جگہ تھی اور وہاں پہ ہم نے ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے ٹیبل کے اوپر بھی اس طرح سے میں نے ایک آرٹیفیشل پلانٹ رکھا ہوا ہے پیٹ کے ساتھ جو جگہ ہے وہاں پہ صوفہ رکھا ہوا ہے کیونکہ کبھی ایک بار جو انا روم بیٹھنا بھی پڑتا تھا ہے تو اس طرح سے ایک سائٹ پہ جو ہے نا ٹو سیٹر جو صوفہ ہوتا ہے وہ رکھا ہوا ہے صوفہ کے اوپر جو آپ کور دیکھ رہے ہیں وائٹ کلر کا ویورز یہ خروشی کا بنا ہوا ہے تو اس طرح سے بزار لگتے ہیں کہیں پہ جمعہ بزار کہیں پہ منگل بزار تو وہاں سے یہ مجھے بہت مناسب ریٹ سے مل بھی کیا تھا تو اس طرح سے اسے میں نے صوفہ کے اوپر بچھایا ہوا ہے تو آپ اس طرح سے دیکھیں فائنل لکھ دیکھ سکتے ہیں اور ڈریسنگ کے اوپر اس طرح سے میں نے آرٹیفیشل لیوز اور ساتھ میں لائٹ لگائی ہوئی ہے ویورز جب سے میں نے ہیکس کا چینل بنایا ہے مجھے بے شمار اس کے فائدے ہوئے ہیں چیزیں کافی اورگنائز رہتی ہیں اور گھر بھی زیرو کوسٹ میں سج جاتا ہے تو یہ جو تھانا یہ بھی میں نے ایک اورگنائزر پینز کے لیے ہجاب پینز کے لیے بنایا تھا جس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اگر ہم کہیں ٹریول پہ جا رہے ہیں تو پھر بھی ہم اس کو اپنے بیگ میں رکھ کے لے کے جا سکتے ہیں تو اسے میں نے کھالی لپسٹک کے ساتھ بنایا تھا اور یہ بھی ایک بوکس میں نے بنا کے ڈریسنگ کے اوپر رکھا ہوا ہے جس میں چھوٹی مٹی چیزیں جو روکس مرا میں یوز ہوتی ہیں وہ رکھتی ہوں اس کے ساتھ یہ جو بوکس تھا یہ میں نے بلپ کا جو کھالی بوکس ہوتا ہے اس کے ساتھ بنایا تھا اور اس کے اندر اس طرح سے میں بال رکھتی ہوں اب تو یہ کافی زیادہ فل ہو گیا ہے تو اب میں ان کو ڈسکارڈ کر دوں گی ہمیشہ بالوں کو پولیتھنگ بیگ میں ڈال کے مٹی کے نیچے دفنا دینا چاہیے تو ان کو اب میں ڈسکارڈ کر دوں گی تو ویورس ہیکس کے چینل کے بے شمار فائدے ہیں آپ کا گھر بھی ارگنائز رہتا ہے اور نئے نئے آئیڈیاز بھی آتے رہتے ہیں زیرو کوسٹ میں ہم اپنے گھر کو بہت زیادہ ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں اور اپنی چیزوں کو بھی ارگنائز رکھتے ہیں مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے ٹیپس کے چینل پر پہلے میں نے ولوگنگ کا چینل بنایا تھا تو ہم جو میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ ولوگنگ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنے پوائنٹ نہیں ہوتے جن کے اوپر ہم ولوگنگ کریں تو دور کے پیچھے ویورز اس طرح سے میں نے ارگنائزر بنا کے ہنگ کیے ہوئے ہیں یہ میں نے شرٹ کے ساتھ بنایا تھا اور یہ میں نے ڈگٹے کے ساتھ بنایا ہوا ہے اس کے بھی بے شمار فائدے ہیں ویورز فیس واش یا پھر پیسٹ ختم ہوتی ہے تو ان کے میں اس طرح سے پیسز کٹ کے رکھ لیتی ہوں یہ ڈریسز کو ارگنائز کرنے کے لیے بہت کام آتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنی بیٹی کا بیگ اور کیپ اور یہ ارگنائزر میں نے شوپنگ بیگ کے ساتھ بنایا تھا تو یہ چیزیں ہنگ کی ہوئی ہیں یہاں پہ میں کپڑے بلکل بھی ہنگ نہیں کرتی کیونکہ اچھے نہیں لگتے تو اسے میں نے اس طرح سے ارگنائز کیا ہوا ہے ویورز یہ والا جو وال ہنگنگ ہے یہ بھی میں نے آئیس کریم سٹک کے ساتھ بنایا تھا اور اس کے اندر اس طرح سے اپنی بیٹی کی پک لگائی ہوئی ہے تو اس طرح سے آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے میں نے اپنے روم کو جوہنا سجایا ہوا ہے ضروری تو نہیں ہے کہ ویورز ہم بزار سے مہنگے مہنگے اورگنائزر خرید کے لے کے آئیں اور اپنی واحشات کو پورا کریں تو اس طرح سے ہم بچت میں رہتے ہوئے بھی اپنے گھر کو جوہنا اورگنائز کر سکتے ہیں اپنے بیڈروم کو اچھا بنا سکتے ہیں تو میرا بیڈروم آپ کو کیسا لگا ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے کلاس میں بتائیے گا تو یہ کٹنز میں نے جمعہ بزار سے خریدے تھے تو یہاں پہ ہماری سائٹ پہ جمعہ بزار لگتا ہے جو کہ بہت اچھا ہے وہاں سے کافی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں تو ویورز جب میں نے کٹنز کو باندھنا ہو تو یہ جو آپ میرے ہینڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ میں نے شرٹ کے جو کاف ہوتے ہیں ان کے ساتھ بنایا تھا تو ان کے ساتھ پھر اس طرح سے میں کٹنز کو باندھ دیتی ہوں تو آج کی ویڈیو آپ کو پسند لئی ہوگی آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے میرا روم آپ کو کیسا لگا ہے اگر آپ کوئی مجھے اڈوائز دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیجئے گا کہ میں اور اس میں کس طرح سے چینجنگ کر سکتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ